حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام سلسلہ ایمہ میں سے آٹھوے امام ہے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں علم و حکمت زہد و تقویٰ اور دانشمندی اپنے آبا سے وراثت میں پائی تھی آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے زیرے سایہ عربیت پائی آپ بے انتہائی پاکزہ اور مقدس ماحول میں بچپن اور جوانی کے دن بسر کیے اور اپنے والد بزرگوار کی سخصیت کے تمام کمالات اور شفاعت کو اپنی ذات تے اقدس میں سما لیا حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کا اسم گرامی علی اور لقب رضا جب کے کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کے والد بزرگ گرامی سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے اور والدہ مازدہ ام البنین بی بی نجمہ طاہرہ ہے آپ کی ولادت باشادت باس روایات کی مطابق گیالہ زلکت 148 اجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی خاندان رسالت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بکشا ہے کہ اس خاندان میں ایسے نفو سے کچھ سیاہ فرمائے ہیں جو علم و فضل تقویٰ اور طہرت عماوت اور صداقت کے لحاظ سے امت مسلمہ کے عشوا ہے سیدنا امام علیہ السلام کا وجود اقدس بھی اسی آسمان علم فضل کا ایک درخت زندہ اور اکتابندہ ستارہ ہے آپ کی ذات اقدس علم و حکمت اور سجاعت اور بہادری فساحت اور بلاگت زہد و تقویٰ اور دانشمندی اور بزرگی میں بے مثل تھی آپ کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے ہے کہ جب آپ نے نصابور تشریف لائے تو دور و ندیق سے بے شمار طالبان حدیث آپ کی ذات اگرامی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے کی گرس سے حاضر خدمت ہوئے یہ تعداد تقریباً تیس ہزار سے زائد تھی آپ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت تبلیغ میں عمر بسر کی آپ ہی کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ جیسے فرد نے آپ کے دست مبارک ایمان لاکر علوم موف علوم اور ہدایت کا چشمہ ذاری کیا جس سے از طلق ایک عالم سہراب ہو رہا ہے آپ کی نشن امہ اور تربیت والدے و بزرگوار حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام زیرے سایا ہوئی اور اس مقدس آگوش میں بچپنا اور جوانی کی مقدس مقدب منزلے تیہ ہوئی اور بیتیس برس کی عمر پوری ہو گئی اگرچہ آخر چند سال اس مقدس تھے جب حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بیراب کی قید و ظلم کی سکتیہ برداشت کر رہے تھے مگر اس سے پہلے اٹھاسیہ بانوے برس آپ کو برابر اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہنے کا مقاملہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومت وقت آپ کو آزادی سے ساس نہیں لینے دے گی اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کے آخر عمر کے عصے میں یہ دنیا کے چھوڑنے کے موقع پر دوستانہ اہل بیت سلام کا آپ سے ملنا یا بات کرنا آپ کے لئے رہنما کا دریافت کرنا آپ کے لئے گرنمکم ہو جائے گا اس لئے آپ نے انہی آزادی کے دنوں اور سکند کے اوقات میں جبکہ آپ مدینہ منورہ میں تھے پروانہ اہل بیت علیہ السلام کے کے ساتھ ہونے والے امام علیہ السلام سے روشناس بنانی کی ضرورت محسوس کی چنانچہ اولاد علی علیہ السلام سترہ آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے جمع فرما کر اپنے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنی زہنسینی کا اعلان فرمایا اور ایک وسیعت ناما تحریر بھی مکمل فرمایا جس پر مدینہ منورہ کے معزز میں سے ساٹھ آدمی کی گواہی لکھی گئی یہ احتمام دوسرے آئمائیں یہاں نظر نہیں آتا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی پیتیز برس کی مرد تھی جب آپ کے والد بزرگوار اور حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور امامت کی ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہوئی یہ وہ وقت تھا جب بغداد میں حارون رشید تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے کے حالات بہت ناسازگار تھے اس ناخس گوار ماحول میں حضرت علیہ السلام نے خاموشے کے ساتھ شریعت متحرہ کی خدمات انجام دی دینا سرو کر دی آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ہر فرد حدیث میں سے بلند ترین علم کا درجہ پر برقرار تھے جسے دوست اور دزمن سب کو ماننا پڑتا تھا کہ یہ اور بات ہے کہ کسی کو علم فیض فیلانے کا کم موقع دیا کسی کو زیادہ چنانچاہین حضرات میں سے حضرت امام زعفر صلی اللہ علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو موقع حاصل ہوا ہے تو وہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہے جب آپ امامت کے منصف پر فائض نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے جب آپ امامت کے منصف پر فائض نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا عالمِ آلِ محمد ہے آپ کے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ یہ کہے اسے یاد کر لیا کرو پھر حضرت موسیٰ قاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ مدینہ میں تھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرماتے طول میں اسلام مسکل مسائل آپ کی طرف رضو کرتے محمد ابن عیسیٰ القطع نی کا بیان ہے کہ میں نے ان کی جوابات میں تحریر کر کے کھٹے کیے تو وہ اٹھارہ ہزار کی تعداد میں تھے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بعد دس برس حارون کا دور رہا یقیناً وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اس طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح آپ کے والد بزرگوار کا رہنا اس نے گواراں نہ کیا مگر یہاں تو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدد تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا اور جس کے نتیجے میں قید خانہی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اس سے حکومت وقت کی عام بدنامی ہو گئی تھی اور یہ واقعی ظالم اپنی بس صلوکیوں کا احساس ہوا اور ضمیر کی طرف سے ملامیت کی قیقیت تھی جس کی وجہ سے کھلن کھلا امام رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی یہاں تک کہا جاتا ہے ایک دن یہایا خالق برمکی نے اپنے بات اسور اسود کو بڑھانے کے لیے یہ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام ابن موسیٰ بھی تب اپنے باپ کے بات امامت پہ اسی طرح دعویدار ہے تو حارم نے جواب دیا جو کچھ ہم نے ان کے باپ کے ساتھ کیا ہے کیا وہی کم ہیں تو اب تم چاہتے ہو کہ اب اس کی نصر ہی ختم کر دے ولی اہد بننے کے بعد آپ کے اختیارات کو بلکل سلب کر دیا گیا اور آپ کو مجبور بنا دیا گیا تھا اس سے ظاہر ہے کہ ولی اہد تزویز بھی ایک حاکی مانا تصدق تھا جو اس وقت شیعت کے بیس میں امام علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا تھا حضرت امام علیہ السلام کا ولی اہد پر قبول کرنا بلکل ایسا ہی تھا جیسا حارون کے حکم سے حضرت امام موسیق عاظم علیہ السلام کا ذل خانے میں چلے جانا اسی لئے حضرت امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خرسان کی طرف روانہ ہوئے آپ کے رنجو صدمے میں آپ کی کوئی حد نہ تھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر حصت کے وقت آپ کا وہی عالم تھا جو مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام مدینہ سے روانگی کے سمیں پر تھا حضرت علیہ السلام مدینہ منورہ سے خرسان کی طرف روانہ ہوئے اہل و ایال اور متلکین سب مدینہ ہی چھوڑ گئے اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر پانچ برس تھی آپ بھی مدینہ میں ہی رہے جب حضرت علیہ السلام مروح پہنچے جب اس وقت دارالسلطنت تھا مامور نے چند روز زیافت اور تقریم کے مراسق ادا کرنے کے بعد قبول خلافت کا سوال پیش کیا حضرت علیہ السلام نے اس طرح انکار کیا اس طرح جب حضرت امیر المومنین مولا علیہ السلام چوتھے موقع پر خلافت پیش کیے جانے کے وقت انکار فرما رہے تھے مامور کی خلافت دس بردار ہونا منظور نہ تھا نہ ہی وہ حضرت امام علیہ السلام اس پر مجبور کرتا چنانچہ جب حضرت علیہ السلام نے خلافت قبول کرنے سے انکار فرمایا تو اس نے ولی اہد کا احوال پیش کیا حضرت علیہ السلام اس کے انجام سے خوف واقف تھے میس بخوسی زابر حکومت سے کوئی منصب قبول کرنا آپ کی مصفی حضور کے خلاف تھا حضرت علیہ السلام نے اس سے بھی انکار فرمایا مگر اس پر مامور رشید ان کا اثرار زبر کی حد تک پہنچ گیا اور اس نے صاف کہہ دیا اگر آپ منظور نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا امام علیہ السلام نے فرمایا تو میں مجبورا قبول کرتا ہوں مگر کاروباری سلطنت میں خود دخل نہ دوں گا اس کے بعد ولی اہد برائے نام سلطنت وقت کے ایک دخوصلے سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتی تھی جس سے ممکن ہے کہ کچھ عرصے تک سیاسی مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی ہو مگر امام علیہ السلام کی قیفیت اپنے فرائض کے انجام دینے میں بلکل وہ تھی جو ان کے پیسے روح حضرت عمر المومن مولا علیہ السلام اپنے زمانے کی باقتدار طاقتوں کے ساتھ اختیار کر چکے تھے یکم رمضان 102 ہجری کو جلسہ وری اہد منعکت ہوا بڑی شان و سوقت اور اہد امام کے ساتھ تقریب عمل میں لائی گئی سب سے پہلے معمون نے اپنے بیٹے آواز کو عصارہ کیا اور اس نے بیعت کی پھر اور لوگ بیعت سے سرفیاب ہوئے سونے اور چاندی کے سکھے سر مبارک پر نسار کیے اور تمام ارکان سلطنت ملازمین کو تحفے پیش کیے گئے امور رشید نے حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کے نام کا سکھت تیار کیا جائے چنانچہ دھرم اور دینار پر حضرت علیہ السلام کے نام کا نقش ہوا اور پھر وہ سکھت چلایا گیا جمعہ کے خطبے میں حضرت علیہ السلام کا نام بھی تاکل کیا گیا حضرت امام رضا علیہ السلام کے نام کا اس سلطنت میں اہد پر فائز ہونا دنیا کے سامنے ایک نمونہ تھا کہ دین والے اگر دنیا کو پا جائے تو ان کا رہویہ کیا ہوگا یہاں امام رضا علیہ السلام وہ اپنی دینی ذمہ داری وہ محسوس کرتے ہوئے ضرورت تھی کہ زہد اور ترک دنیا کے مزاہد اتنے ہی نمائیاتر بنا دے جتنے تشکو احتشام دینی تقاضے زیادہ ہے چنانچہ طریق میں اپنے آپ کو دور آیا اور وہ علی رضا علیہ السلام اسلام کے لباس حضرت علی علیہ السلام کی صورت نگاہ کے سامنے آ گئی آپ نے اپنے دونوں سرہ میں قیمتی کالین بیچھوانا پسند نہیں کیا بلکہ چارے میں بالو کا کمبل اور کرمی میں چٹائی کا فرض ہوا کرتا تھا خانہ سامنے لائے جاتا تو دربان سارے تمام گلاموں کو بلا کر اپنے ساتھ خانے میں شریف فرماتے تھے ایک دفعہ اقبل کی سخص ایک دن کہہ دیا کہ حضور اگر ان لوگوں کو یہ خانے کا انتظام الگ ہو جائے کرے تو کیا حرج ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا خلق سب کا اللہ ہے ماں سب کی ہوا اور باپ سب کا آدم علیہ السلام ہے ایک خدا کی قسم آبا اور عزدہ کے اعتبار سے کوئی سخص آپ سے افضل نہیں ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا میرے آبا اور عزدہ کو یہ صرف حاصل ہوا ہے وہ صرف تقوی پریزگاری اور آتاعت ایک خدا سے ہے ایک دن فیرہ اور ایک سخص نے کہا واللہ آپ بہترین سخص ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے سخص حال اپنا اٹھا جس کا تقوی پریز گاری مجھ سے زیادہ ہو وہ مجھ سے افضل ہے معمون کی تقویات ثابت ہونے کا ہی نتیجہ تھا وہ آخر امام علیہ السلام کی جان لینے کے در پر ہو گیا وہ یہ خاموش حربہ جو ان معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے بہت دفعہ استعمال کیا جا چکا تھا کام میں لائیا گیا انگور جو بطور توفتن امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گئے تھے ان میں زہر ڈال دیا گیا تھا اور اس کے اثر سے اٹھارہ سفر تین سو دو ہجری میں حضرت علیہ السلام نے شہدت پائی معمون نے بلدہت بہت رنجو ماتم کا حسار کیا اور بڑی شان شکوے کے ساتھ اپنے باپ حارون رشید کے قریب دفعن کیا جہاں مزار مقدس میں حضرت علیہ السلام کا روزہ آج برادران عالم میں ان کا مرکز بنا ہوا ہے